ایک لڑکی وائرل ہو رہی ہے وہ ڈانس کر رہی ہے وہ تو ڈانس سے وائرل ہو گی ان لوگوں نے اپنی محنت کو اپنی پہچان بنایا اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عظیم کردار بن کر سامنے آئے ہیں محمد شراز جنہوں نے دوسری پوزیشن لی سرگودہ سے ان کا تعلق ہے امیر الدین کالج سے انہوں نے 21 میڈل لیے اس کے علاوہ سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر اسما بھی میرے ساتھ مجود ہیں میڈیکل کے شعبے میں انہوں نے بھی دس میڈل لیے پورت ایر کے ایکزیم سے کچھ دن پہلے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی اٹھائے نہیں جاتے اور گردن واقعی تھک جاتی پیسے بنانا سارا مقصد نہیں ہے انشاءاللہ سائف کرنا ہے قوم کو پرکسان سٹوریز میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان پیسوں کے بارش آپ نے دیکھی ہوگی لیکن آج میں آپ کو دکھاؤں گا میڈلز کے بارش آپ نے ڈاکٹر ولید کو دیکھا ہوگا کالیج سے انہوں نے 21 میڈل دیئے اس کے علاوہ سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر اسما بھی میرے ساتھ موجود ہے میڈیکل کے شعبے میں انہوں نے بھی دس میڈل دیئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کے خواہش پر یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں لیکن ان کے اپنا پیشن تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ایک لڑکی وائرل ہو رہی ہے وہ ڈانس کر دی گیا لیکن ڈانس کے علاوہ ان لوگوں کے محنت کی بات کی جائے تو وہ تو ڈانس سے وائرل ہوگی ان لوگوں نے اپنی محنت کو اپنی پہچان بنایا اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عظیم کردار بن کر سامنے آئے ہیں ایساہ ڈاکٹر شراج صاحب موجود ہیں ڈاکٹر اسما بھی موجود ہیں دس میڈل لے لیے آپ نے اور یہ دس میڈل لینے کے پیچھے کتنی لمبی جگہ دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے ٹوٹل جو ہمارا ڈیوریشن ہے ویچھے تو فائی ویئرز کہا جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک ڈاکٹر بننے کے ڈیئے ہمیں شروع سے لے کے اینڈ تک اپ ٹو فائی ویئرز اپ گریجویشن ہمیں محنت ہی کرنا پڑتی ہے اور صرف ہماری محنت ہی ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس کی بھی ساتھ ہی محنت ہوتی ہے وہ دونوں سائیڈ بے سائیڈ جاگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے دکٹر محمد شراز سر مارٹوں کا سیزن چڑھ رہا ہے سرگودہ سے آپ کا تعلق ہے تو اس دفعہ سرگودے سے مارٹے تو نہیں آئے لیکن اکیس میڈل آگئے جی الحمدلیلہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس بات کہ اللہ نے مقام دیا میں اپنے اور والدین کے لیے عزت کا باعث بن سکا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ اچھے ڈوکٹر صاحب میں جانا چاہتا ہوں کہ ڈوکٹر ولی صاحب نے انتیس میڈل لیے پہلی پوزیشن انہوں نے لی دوسری پوزیشن آپ نے ایکیس میڈل لے کر لی ڈوکٹر رسما صاحبہ نے دس میڈل لیے اور اتیسری پوزیشن ان کے رہے میڈیکل میں اتنے میڈل کیسے مل جاتی ہیں ان میڈلز اتنے زیادہ تعداد میں کیا اس کا کوئی کرائیٹ ایریہ ہوتے ہیں سبجیکٹ وائز میڈلز ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے دسٹنکشن ایٹی فائی پرسن مارک اگر آپ نے اچھیو کر لی ہیں اس کو دسٹنکشن کہتے ہیں اور دسٹنکشن پر آپ کو ایک گولڈ میڈل آوارڈ کیے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کالیج کے اندر پوزیشن حاصل کی اس کے الگ سے میڈلز ہوتے ہیں کے علاوہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ ہائی ایسٹ مارک سچیو کرتے ہیں تو اس کے الگ سے میڈلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کالیج کے کچھ پروفیسرز اور کچھ ایسے پرنسپلز جنہوں نے بہت اچھی قدمات سر انجام دی ہیں ان کے نام پہ کچھ آنریری میڈلز بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ میں دیے جاتے ہیں فر ایکزمپل پیڈیائٹرکس میں ایک سپیسیفیک آنریری میڈل ہے گائنیکالوجی میں ایک الگ سے آنریری میڈل ہے تو اسی طرح میڈلز کے ڈیفرنٹ کرائیٹری آز ہوتے ہیں اس کے پاتھ جا کے اتنے میڈلز بنتے ہیں ڈوکٹر بننے میں آپ کے اپنے خواہش تھی یا کسی نے فورس کیا تھا کہ آپ ڈوکٹر بننے نہیں نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی نے فورس کیا تھا لیکن یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں بی بی ایس کروں ڈوکٹر بنو تو جب اتنے میڈل ملے تو والدین تو خوش ہو گیا جی والد صاحب تو نہیں تھے انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے میں ان کو بہت مس کر رہا تھا والدہ بہت خوش تھی ان کو ساتھ آئی تھی والد صاحب کی وفات ہو گی جی فورتھ ایر کے ایکزیم سے کچھ دن پہلے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے باوجود آپ نے ان کی خواہش کو ان کی خواب کو پورا کیا نہ صرف پورا کیا بلکہ معاشرے میں ایک عظیم کردار کے طور پر آئے ان کا نام روشن کیا یہ بہت بڑی بات ہے جی بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں فرماوردار ہوتے ہیں اپنے والدین کے اور ان کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی خوشش کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیا اور ماشاءاللہ والدین کی خواہش کے مطابق انہوں نے ایکیس میڈل لے کر نہ صرف اپنے والدین کا نہ صرف اپنے والاکے کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا میں ساسما آپ کس کی خواہش پر دوکٹر بن گئے ہیں یا اپنا پیشن تھا کہ دوکٹر بن کے ملک اور قوم کی خدمت کروں گی جیسے ہر بچے کی خواہش ہوتے ہیں پیشن تو نہیں تھا میرا اپنا یہ ایک تو میری اممہ کی خواہش تھی اور دوسرا مجھے لگتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے چوز کیا کیونکہ پہلے بلکل میں ایک افدیج سوڈن رہی ہوں میں شاہ سے بہت اچھی سوڈن نہیں رہی تو اچانک سے بس ایک پلان بہنہ جب اے فسی میں نے کرنا تھی تو پی میڈکل میں ادمیشن دے لو اگر انٹری ٹیس پاس ہوگا تو میڈکل میں چلی جانا ورنہ چینز کلے لے دسپلن تو مجھے ایسے لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے چونہ اس کے بعد اگر ہے تو وہ میری اممہ کی دعائیں ہیں میری اممہ کی مہنت ہے کہ انہوں نے میرے دی بہت کچھ کیا ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتی میں شکر بھی نہیں ادا کر سکتی سب کے لئے گارڈ چوزن اور اس کے بعد میری اممہ کی وجہ سے الحمدللہ کہا جاتا کہ جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ بہت زیادہ پڑھا کو بلچہ ہوتا ہے اور کتابی کیڑا ہوتا ہے آپ یہ بتائیں آپ کتنا پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں اور کہا جاتا کہ بہت زیادہ پڑھنے والے کے بالس فیاد ہو جاتے ہیں کیا جاتا ہے اور آپ کی ہوئے کیا ہے تھوڑے بہت ہو گئے ہیں سوڑے اور اگر میں کام پڑھنے کا تو مجھے ایسے لگتا ہے قوانٹری سے زیادہ قوالیٹی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں یہ دیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں اگر آپ اچھا پڑھ رہے ہیں آپ تھوڑا ٹائم دیں لیکن پورا کنسنٹریٹ کریں تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر شرا صاحب ڈاکٹر گلیس صاحب یہ بھی ہمارا فخر ہے ہمارے پوری قوم کا کہیں ان سے جیلسی تو نہیں ہے کہ اس نے 29 لے لیے اس نے 21 لے لیے میرے دست کیوں لڑائی تو نہیں کی کالج میں نہیں لڑائی تو کبھی نہیں کی 4th year تک بچہ جو تھی تو اس لئے میرا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ اس کے زیادہ آرہے ہیں teachers شاہد اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں لیکن میری اممہ کے دیت کے بعد میں نے خود step back کیا تھا کہ نہیں مجھے اس سب ریس میں نہیں رہنا بس مجھے یہاں سے clear کرنا مجھے چلے جانا ہے کبھی جیلسی ان شروع میں تھی لیکن بعد میں ختم ہو گئی بالکل سیالکوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے بہت ساری اسیسریز بلتے ہیں کیجی دونیا میں سب سے زیادہ اچھا فوٹو بول بنتے ہیں سیالکوڑ میں بنتے ہیں سیالکوڑ میں سامنے آرہے ہیں یہ بہت سیالکوڑ میں بنا چھوڑ کر رہے ہیں بس اللہ کے سب کیا رہا ہے مالٹے آئے آپ کو سرگوڑا سے نہیں بالکل بھی نہیں چلے پھر آدھے میڈل لے گئے ان کے دیلے جیل سیر آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اتنے میڈل ایک دو من تو ہوں گے کیا کرنا ہے ان کا وزن تو بیسے کافی زیادہ ہے اٹھائے نہیں جاتے اٹھائے نہیں جاتے اور گردن باقی ہی تھک جاتی ہے لیکن سوچا ہے ان کا کیا کرتا ہے وہ تصویریں ہی احساس ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ بٹائی جاتی ہیں اور وہی احساس ہوتی ہیں پوری زندگی کا تو وہی میرے لیے تو کافی ہے ڈگری لے لی ڈاکٹر بن گیا لکب بھی مل گیا ایک احساس بھی حاصل ہو گیا پوری قوم نے اپٹیشیٹ بھی آپ کو کیا ڈریم کیا ہے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لیا یہی کہا تھا کہ اپنے گاؤں میں آنا ہے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو سرب کرنا ہے پیسہ بنانے کی کوئی خواہش لے کے نہیں آیا انشاءاللہ اپنے لوگوں کو سرب کرنے کی خوشش ہے یعنی کہ پیسہ نہیں بنانا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اپنے گاؤں والوں کی خدمت کرنی ہے جی انشاءاللہ پیشن تو یہی ہے کہ اچھا ڈاکٹر بن کے پھر اپنے گاؤں کو لوٹنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو سرب کرنے ہے آپ نے کہا کہ آپ اپنے والے صاحب کی خواہش کم طابق ڈاکٹر بنے ان کے بھی خواہش تھی کہ آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کی قدمت کریں ڈاکٹر بن کر جب یہ میڈلز آپ کو پہنائے جا رہے تھے تو مش تو کیا ہوگا اپنے والے صاحب کو اتنا بڑا عزاز مجھے ملائے بہت زیادہ مش کر رہا تھا اس وقت خوشی تو اس بات کی تھی کہ میڈلز مل رہے ہیں اور سام کو کارا جا رہے ہیں مکس پیلنگز تھی اندر سے غم زیادہ بھی تھا جن کی خواہش تھی وہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے لئے جو تعلیم بجا رہے ہیں لوگ ان میں ان کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ میڈلز لینا بہت بہت بڑی کامیابی ہے بلکہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا عزاز ہوتا ہے آپ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں میڈلز بھی لیئے ہیں نہ صرف اپنی فیملی کا بلکہ پورے ملک ملک کو آپ پر فخر ہے آپ کس کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بنی ہیں اور آپ کا کیا ٹرین ہے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے لوگوں کی قدمت کرنی ہے یا ڈاکٹر بن جاتے ہیں لوگ لیکن وہ ڈاکٹر کو بزنس کے طور پر لیتے ہیں اگر کسی کی ہے ہم میں سے تو میری اممہ کی ہے اور دوسرا بزنس مائن تو نہیں ہے کوشش تو یہی ہے کہ میں اچھے سے پرفارم کروں اور اس پروفیشن کا جو حق ہے وہ ادا کروں پیسر بنانا سارا مقصد نہیں ہے انشاءاللہ صرف کرنا ہے قوم کو دوسرا بنتے ہوئے جزباتی لمحات ہوتے ہیں جب ایسے آپ کو میڈل پہنائے جا رہے ہوں پورے سٹیج پر آپ صرف کھڑی ہیں اور پورا حول آپ کے لئے جزباتی مناظر تو ہوتے ہیں جب آپ کو میڈل پہنائے جا رہے تھے فیلنگز کیسی تھی جب آپ کو میڈل پہنائے جا رہے تھے خوشی تھی لیکن اس وقت مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ کاش میرے پارنٹس بھی ہوتے وہاں پر ان سب لوگوں میں جہاں سب لوگ مجھوڑ تھے جیسے میں نے اپنے اممہ کو فورتھیل میں خوڑ دیا اور میرے اببہ کی دیتھ میرے ہاؤس آپ کے بلکل سٹارٹ میں ہوئی ہے تو ایور میں نہیں چاہتی تھے کہ میں کونوکیشن اٹینڈ کروں لیکن پھر بھی وہ سارا پو کرنا پڑتا ہے خوشی بھی ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کاش وہ دونے ساتھ ہوتے ہیں دکھر شرار صاحب آپ کے جرنی کیسی رہی کتنے سال لگے یہ سارے میڈل لینے میں ڈکری آسل کرتا ہے جرنی کافی مشکل رہی اور شکر ہے میں نے مشکلات کو اپنے مقصد کے درمیان آنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی سیکنڈ ائر میں میں تھا میری والدہ کو کینسر ڈائیگنوس ہوا ان کا ٹریٹمنٹ الحمدلیلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے فورتھ ائر میں جب آیا تو میرے والد صاحب کی ڈیٹھ ہو گیا یہ محنت تو پانچ سال تو ایم بی بی ایس کے تھے اس سے پہلے بہت محنت تھی جو یہاں تک پہنچنے میں لگی ہے زبردر جی بلکل بڑی محنت والی یہ ایک سفر تھا اور انہوں نے اپنی محنت سے اپنی پہچان بنائی بلکہ اپنی پوری قوم کی پہچان بنائی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹوک پر لوگ وائرل ہو جاتے ہیں ایک ویڈیو بناتے ہیں یا ایک ویڈیو میں وہ ڈانس کرتے ہیں جیسے کہ میرا دل یہ پکارے آجا آپ نے بھی سنا ہوگا وہ لوگ وائرل ہو جاتے ہیں آپ کا دل نہیں کیا کہ یہ میڈل لینے کے لیے مجھے پانچ سال لگ گئے مجھے بھی کوئی ایک ایسی ویڈیو بنا لینے چاہیے تھی اور بڑے کسی چینل پر جا کر بیٹھ جاتی ویسے تو اب بھی ماشاءاللہ آپ نے پوری قوم کا نورشن کر دیا میں لیا الحمدللہ کبھی بھی ایسا ایک دل جا ہاں میرا میں لگا دیا بالس فید کر لیا ڈگری تو مل گیا لیکن وہ چند سیکنڈز میں چند لمحوں میں وائرل نہیں ہوا میں میرے خیال میں وہ جو وائرل ہونا اور وہ جسے ہم وہ کوئی سکسس نہیں ہے یا وہ کامیابی کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے وہ کچھ دن کی شورت ہے جو وقت کے ساتھ مانت پڑ جائے گی لیکن الحمدللہ محنت سے جو ہم نے اچھیب کیا ہے وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے انسان جب کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو رشتے داروں کا جو ریکشن ہوتا ہے وہ بڑا انوکھا ہوتا ہے جیسے ایک گانا بھی بناتا تھا کہ میں ہمیں چنگا میرے یار بھی چنگا رشتے دار تو اسی ترکے سے رشتے داروں کا کیا ریکشن تھا فخر محسوس ہو رہا ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ خوش ہوں گے میری کامیابی سے رشتے دار خوش ہوں گے آپ جنتی ہیں پھر چلے جی اسمہ آپ یہ بتائیں کہ پرشتے داروں کا ریکشن کیا ہوتا ہے ویسے جیسے پھوپھو خالا مامو کے بچے ممانی کیا ریکشن تھا ان کا الحمدللہ سب ہی بہت خوش ہیں میرے مامو جانا اوپر اوپر سے کے اندر سے اندر سے بھی سب بہت خوش ہیں اور وہ ہمیشہ ایک زمپلیفر کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہیلدی انوارمنٹ ہی رہا ہے کبھی وہ جیلسی والا کچھ اور حسد وغیرہ کبھی نہیں آیا الحمدللہ سب خوش ہیں بہت خوش ہیں جیلن جی یہ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر اولید ڈاکٹر شراز اور ڈاکٹر اسمان ملک اور قوم کی خدمت کے لئے یہ جذبہ ہے اسے پڑھایا ہے یقیناً ان کی کامجابی کو دیکھ کے جو باقی نوجوان ہوں گے ان کو ایک موٹیویشن ملی ہوگی کامجابی کا ایک جذبہ ملا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے آپ اپنی محنت سے ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو ناممکن نظر آتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی عظیم کردار ہیں انہوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کیا اور ملک کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی محنت سے اپنی پہچاند بنا سکتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آنے والے وقت کے سٹوڈنٹس ہیں آپ بھی آپ سے آجاتے ہیں جی میرا تو میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی مشکل حالات کو اپنی مقاصد کے درمیان نہیں آنے دینا چاہیے وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہمیشہ کبھی ups and downs آپ کی لائف میں آتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے مسلسل محنت ہی کامیابی کی گنجی ہے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے محنت کے علاوہ کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال میں محنت اس میں کنسسٹنسی اور پھر مشکل حالات سے نہ گھبرانا یہی فارمولا ہے کسی بھی کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو سٹوڈنٹس اب اس فیلڈ میں آئیں گے آپ کے پاتھ اگر آپ نے کامیاب ہونا تو کامیابی تک کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ میں اور آپ میں لگن ہونی چاہیے باقی پیرنٹس کی دعائیں ہو تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کی لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ پیٹ فارم سے آپ کے لئے بہت ساری مبارک بات اور اللہ تعالی کی زیادہ آپ کو اس زندگی میں بہت کامیابی میں دیں ہماری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے مبارک بات ان کی کہانی ان کی جرنی ان کی محنت آپ کو کیسے لگی آپ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ حافظ